بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راہول گاندی کئی بار الگ انداز میں دیکھنے کو ملے ہیں ان کو لے کر لوگوں میں خاصا اتصا ہے لیکن بچوں میں بھی ان کو لے کر بہت اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے یواؤں میں بھی ان کو لے کر اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے راہول گاندی کا ایک اور انداز دیکھنے کو ملائے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران جب بچی کو کندے پر بیٹھائے وہ نظر آئے کانگریس کے پور بدیاکش راہول گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کو دکشن بھارت میں زبردست سمرتن ملا بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے راہول گانڈی نہ صرف کانگریس کی کھوئی زمین تلاشنے کی کوشش میں جھٹے ہیں بلکہ پارٹی کے نیتاؤں اور کارکرداؤں میں نیا جوش پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں شنیوار کو یاترہ کرناٹک کے رائے چور کے یرا گیرا گاؤں سے پھر شروع ہوئی کانگریس کے کرناٹک پردیش عدیقش ڈی کے شیوکمار سمیت کئی نیتا راہول کی اس پدیاترہ میں ساتھ چلتے دکھے یہ یاترہ آندر پردیش سے شکروعار شام پھر کرناٹک پہنچی تھی یاترہ 23 اکٹوبر کو تیلنگ نانہ میں پرویش کرے گی آندر پردیش میں یاترہ کے دوران راہول گانڈی نے سماج کے ویبند ورگوں کے لوگوں سے ملاقات کی اس دوران راہول گانڈی بلکل الالگ انداز میں دکھائی دیئے کبھی وہ بچوں کو گلے لگاتے دکھے تو کبھی یاترہ کے دوران ایک بچی کو کندے پر بیٹھائے ہوئے دکھے راہول کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس پدیاترہ کے دوران راہول گانڈی کو کچھ بزرگ میلاؤں کا سنے اور آشرباد بھی ملا راہول کبھی یاترہ کے دوران نیتاؤں کا ہاتھ پکڑ کر دوڑتے نظر آتے ہیں اور ان کی اس دوڑ کے بعد میں فٹنس کی بات ہوتی ہے کہ راہول گانڈی کے ساتھ وہی چل پائے گا جو فٹ ہوگا اور بھگو جے سنگھ جیسے کئی نیتا اس بات کو ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ میں اب جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا اور فٹنس کا ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملا راہول گانڈی کا جب وہ یواؤں کے ساتھ پشپ لگاتے بھی دکھائی دیئے چتر درگ میں انہوں نے ایک ٹنکی پر چڑکا ترنگا لہرائیا اتنا ہی نئی ایک موقع پر وہ سونیا گانڈی کے جوتے کے پھیتے بھی بھانتے نظر آئے بچے بوڑے یواؤں سبی سے ملاقات کر رہے ہیں راہول گانڈی راہول کی اس پدیاترہ کو لے کر لوگوں میں زبردست اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ہزاروں کی سنگیہ میں لوگ پدیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں ہر ورگ کے لوگوں میں پدیاترہ کو لے کر زبردست اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے بوڑے بھانتے ہیں بوڑے بھانتے ہیں بھی یاترہ ہے اب تک یہ بارہ سو پندرہ کلومیٹر کا سفر تے بھی کر چکی ہے دوہزار تین سو پچھپن کلومیٹر کی دوری ابھی اور تے کرنی ہے تمیلاڈو کیرل کرناٹک آندر پردیش کو یہ کبر کر چکی ہے کانگریس کی یہ یاترہ بارہ راجیوں سے گزرنی ہے جیسے جیسے کانگریس کی بھارت جو یہ یاترہ آگے بڑھ رہی ہے پارٹی کے لیے چنوٹیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہر موڑ پر بی جے پی کانگریس کو نشانے پر لے رہی ہے لیکن راہل گاندی کا جو انداز دیکھنے کو مل رہا اس میں بہت کم موقع آتے ہیں جب ان کے اوپر یہ حملہ کیا جا سکے شروعات میں ان کے ہر قدم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب وار پر پلٹ وار بھاری پڑتے گئے تو اس کے بعد میں حملوں میں تھوڑی سی گتی دھیمی ہوئی ہے کچھ موقعوں پر بی جے پی اب بھی حملہ ور رہی ہے خاص طور پر جب پریسیڈنٹ الیکشن ہوئے اس کے بعد میں یا راہل گاندی کو لے کر ایک اور ویواد رہ سے رام والا جو ویواد تھا وہ بھی حال میں گہر آیا ہے تو ایسے کچھ ویواد کے موقع بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یاد طرح زیادہ تر ان ویڈیوز کی وجہ سے ان تصویروں کی وجہ سے چرچہ میں آتی ہے جہاں پر راہل گاندی کا بلکل الگ علاہدہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے وہ کبھی بچوں کے ساتھ میں فوٹبال کھلتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی پشپ لگاتے دکھائی دیتے ہیں اور ابھی حال میں جو تازہ تصویر وائرل ہوئی ہے اس میں ایک چھوٹی بچی کو اپنے کندے پر بٹھائے ہوئے راہل یاترہ میں آگے بڑھ رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران یوں تو کئی دلچسپ تصویریں سامنے آئیں لیکن ایک بہت ہی زوردار اور بھاوک کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے بہت مائنے رکھتی ہے اس تصویر کے مائنے کیا ہیں کس طریقے سے اندرہ گاندھی کے کرز کو دو کھیروں کے ذریعے ایک بزرگ میلہ نے اتارنے کی کوشش کی اور وہ کرز کون سا تھا یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں یاترہ کے دوران ایک بزرگ میلہ سے مل کر راہل گاندھی بھی بھاوک ہو گئے اور بھاوک ہونے کی بہت مرتبون وجہ بھی ہے کانگریس کے نیتہ ہیں عمران پرطاب گڑی انہوں نے راہل گاندھی اور بزرگ میلہ کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنی پوسٹ میں لکھا یہ بوڑی اممہ راہل گاندھی کے لیے اپنے کھیرے لے کر آئی روتے ہوئے راہل کو کھیرہ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میرا پریوار بہت قریب ہے میرے پاس کل جمع پونجی کے نام پر ایک کھیت ہے جو تمہاری دادی اندرہ گاندھی کے بھومی صدار ادینیم کی وجہ سے ملا تھا یہ کھیرہ اسی کھیت کا ہے اور کیا تھا وہ ادینیم اندرہ گاندھی جی کو یاد کیا جاتا ہے کس طریقے سے راہل گاندھی کا سنگرش اپنی دادی کے سنگرش کی طرح ہی دکھائی پڑتا ہے وہ دور کیا تھا اور کیا آج کے دور سے ملتا جلتا دور تھا جب اندرہ گاندھی جی کی سیاسا شروع ہو رہی تھی ایسے ہی اپنوں کا اور باہر کے لوگوں کا زبردست ویروض انہوں نے جھیلا تھا ان کی ایمیج کو لے کر کیا 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 گیا تھا اور کیسے وہ پھر آئرن لیڈی کے طور پر سامنے آئیں یہ ساری چیزیں آپ کو اس ریپورٹ میں جاننے کو ملے گی سب سے پہلے اس تصویر کی بات کرتے ہیں جو بڑی بھاوک تصویر ہے بہت دلچسپ تصویر بھی دکھائی دیتی ہے اور عمران پتاب گڑی لگاتار بھارت جڑو یاترہ کے تمام تصویروں کو شیئر کر رہے ہیں کئی اور کارکرتا پترکار ان لوگوں نے بھی اس طرح کی تصویروں کو شیئر کیا ہے بھارت جی بھی بھاوک ہو کر یہ تحفہ لیتے ہیں اور بڑی اممہ کو گلے لگا لیتے ہیں بڑی اممہ دعائیں دیتے ہوئے خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہے ایک پترکار ہے کرشن کانت انہوں نے بھی اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا یہ فوٹو دیکھ کر میرے مند میں سوال اٹھا کہ راہل گاندھی ہاتھ میں کھیرہ لیے کیوں کھڑے ہیں انہوں نے بزرگ میلہ کو پاس میں بلائیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے دادی جی نے دونوں کھیرے راہل گاندھی کو تھما دیا اور کہا یہ میں نے اپنے اس کھیت میں اگائے ہیں جو مجھے اندرہ گاندھی جی کی وجہ سے ملے تھے جب وہ پردان منطری تھی تب بھومی صدار لاغو کیا تھا جس کے چلتے وہ کھیت مجھے ملا تھا آج اسی سے میرے پریوار کا سب سے بڑا سہارا اور جمع پونجی ہے یہ کھیرے اسی کھیت کے ہیں آپ کو دینے کے لیے میرے پاس یہی سب سے قیمتی توفہ ہے یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھرائیں ماحول بھی تھوڑا سا بھاوک ہو گیا راہل گاندھی بھی بھاوک ہوئے اور محلہ کو گلے لگایا امہ خوش ہو کر گئی راہل کی یاترہ میں ایک بار پھر اندرہ گاندھی کو یاد کیا جانا مہتوپون اس لیے ہے کیونکہ اندرہ جی کانگریس کو انہی حالاتوں سے باہر لے کر آئی تھی جن میں آج کل راہل اُلجھے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں پارٹی کے بھیتر اور باہر دونوں ہی مورچوں پر کافی جوجنا پڑا تھا اندرہ گاندھی کی کہانی راہل کی کہانی کو بیان کرتی ہے اور یوں تو سونیا گاندھی کا سنگرش بھی اس سے الگ نہیں ہے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا سنگرش دیکھا ہے یعنی جب جب نیتریتو پریورتن کانگریس میں آیا تب تب اس طرح کی ستیہ بنی ہے راہل کا سنگرش زیادہ لمبا دیکھتا ہے کیونکہ اب وپکش بہت زیادہ مضبوط ہے اندرہ جی کے سمیے یا سونیا جی کے سمیے سے بہت زیادہ مضبوط آج دکھائی پڑتا ہے ستہ پکش کیونکہ اب وپکش میں کانگریس بہت لمبے سمیے سے ہے اندرہ بھی شروعاتی دور میں مجبوری میں راجنیتی میں آئی تھی پتا کی مرتیوں کے بعد پارٹی اور دیش کی کمان سنبھالی ایسا ہی سونیا گاندھی کے ساتھ ہوا اور پتا کی ہتیا کے وقت محض 21 سال کے رہے تھے راہل گاندھی ان کو راجنیتی میں آنے کے لیے کافی سمیے تھا لہٰذا ماں کو یعنی سونیا گاندھی کو مورچہ سنبھالنا پڑا راہل نے 2014 اور 2019 میں بی جے پی سے جو لوہا لیا وہ ان کو بہت کچھ سکھا چکا ہے راجنیتک پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ ایسے سنگرش نے راہل کی ایمیج کو شروعاتی طور پر کمزور کیا لیکن انہیں آنے والے سمیے کے لیے زیادہ پریپکو بنا دیا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے ان کا ایک پریپکو چہرہ سامنے آ رہا ہے اب بزرگ مہیلہ دوارہ کھیرہ دے کر اندرہ جی کا کرز اتارنے کی بات نے راہل میں دادی کی چھوی بھی لوگوں کو دکھا دی ہے پریانکہ میں دادی کی چھوی دیکھنے کی بات ہمیشہ سے ہوتی رہی لیکن کانگریس کے رن نیتکار جانتے تھے جو کام راہل کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا خود پریانکہ نے بھی ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کو آگے رکھا اب وہ دور دیکھنے کو مل رہا ہے جب اپنے پریوار اور کانگریس کے اتیاز کو راہل دہرا سکتے ہیں اس اتیاز کو جاننے کے لیے اندرہ گاندھی کے کچھ مہتوپون فیصلوں کو بھی ایک بار پھر یاد کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ایک اپریپکو نیتا کا تمگا لگنے کے باوجود اندرہ گاندھی آئرن لیڈی کے طور پر اُبھر کر سامنے آئی جو پرچار ویرودی دلوں نے ان کے بارے میں کیا وہی باتیں راہل کے بارے میں بھی کہی گئیں کل ملا کر کہانی پھر اسی دور میں پہنچ گئیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے اندرہ گاندھی کا بھومی صدار ادینیم اور کس طرح کے کڑے اور بڑے فیصلے انہوں نے لیے تھے دو سو سال کی گلامی سے جب دیش آزاد ہوگا تو انگریز ہمارے لیے غریبی بھک مری لاچاری چھوڑ کر گئے تھے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس ملک نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے پردان منتری بننے کے بعد اندرہ گاندھی کے سامنے کئی چنوٹیاں اور سنکٹ تھیں سنکٹ مہروجی کے سمیے سے ہی چلا آ رہا تھا شروعات سے ہی لیکن بعد میں جب تھوڑا رفتار پکڑتی ہے وکاس کی رفتار جب سامنے آتی ہے تو چنوٹیاں اور بڑھ جاتی ہیں اپنے راجنیتی کاریکال کے دوران انہوں نے کئی مہتوپون فیصلے لیے انہوں نے بھومی صدہار اور کرشی کشیطر میں دیش کو آتم نربر بنایا بھومی صدہار ادینیم کے تحت سرکاری کاریوں کے لیے کرشی بھومی کا عدیگرن کیا جاتا تھا اس میں صدہار کی سمبھاؤن آئے تھی انہیں بدلے میں کھیت دینا دوسری زمین دینا لہٰذا اس کے تحت کسانوں کے حطوں کا دھیان بھی رکھنا آوششک تھا انہیں کسان کو بھی اس سے دکت نہیں ہونی چاہیے اندرا گاندی کو اس کے اطرق کئی ان بڑے نرنیوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے وہ بھی ایک ایک کر کے ہم آپ کو سنگشیپ میں بتاتے ہیں کہ کون سے بڑے نرنے انہوں نے لیا تھے اور کچھ کڑے نرنے بھی تھے 19 جولائی 1969 کو بینکوں کا راشتی کرن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا 1971 میں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ٹگڑے کروا کر بانگلہ دیش بنوایا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں درگا بھی کہا گیا تھا پور پردھان منتری اٹل بیہاری باچپائی بھی انہیں درگا کہہ کر سمبودھت کرتے تھے اور 1971 میں پریویور پرس یعنی کی راج بھتے کو ختم کرنا 1974 میں پرمانو پریقشن کرنا پرمانو پریقشن بھی اس وقت پوری دنیا جو ہے اس کی نگاہیں بھارت پر آکر ٹک گئی تھی بھارت پرمانو شکتی سمپرن ہو گیا تھا 1975 اور 77 تک دیش میں آپات کال لگا تھا اس کی بہت چرچہ ہوتی ہے 1984 میں آپریشن مگدود کے ذریعے سیاچین پر بھارت کا قبضہ ہوا تھا 1984 میں آپریشن بلو سٹار ہم سب جانتے ہیں بندرہ والا کے خلاف جو ایک بڑا آپریشن چلایا گیا تھا اب ایک ایک کر کے ذرا اس دور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ فیصلے پڑھنے میں تو آپ کو فٹا فٹ چند سیکنڈ میں پڑھ کر بتائے جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا اس سمیں کی ستیہوں کو سمجھیں 19 جولائی 1979 کو اندرہ گاندی جی کے نترت والی سرکار نے ایک ادھیا دیش پارت کر کے دیش کے چودہ نیجی بینکوں کے راشتری کرن کا راستہ صاف کر دیا تھا ان چودہ بینکوں میں دیش کا قریب 70 فیصدی دھن جما تھا ادھیا دیش پارت ہونے کے بعد ان بینکوں کا مالکانہ حق سرکار کے پاس چلا گیا ایسا عارتھک سمانتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا گیا تھے بہت بڑا اور کڑا فیصلہ اس سمیں پر مانا جاتا تھا 1971 میں گاندھی نے اندرہ گاندھی جی نے پاکستان سے یدھ کے بعد اس کے دو ٹکڑے کروا دیا تھے اس یدھ میں پاکستان کی شرمنا خار ہوئی تھی 90 ہزار سینکوں کو بھارت نے یدھ بندی بنا لیا تھا تب اٹل بیہاری واجپی نے انہیں درگا کہا تھا اندرہ گاندھی کا بیواد آسپت فیصلہ 1975-77 کے بیچ اپات کال لگانا تھا اپات کال قریب 19 مہینے تک رہا تھا اس سمیں کے جو حالات تھے اس کے بارے میں کافی کچھ فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں کافی کچھ کہا جاتا ہے بی جے پی کے پاس یہ ایک بڑا مددہ بھی رہتا ہے ہر بار اندرہ گاندھی کو لے کر یا کانگریس کو لے کر جب بھی بات ہوتی تو اپات کال کا مددہ اٹھائے جاتا ہے کئی اور ایسی باتیں ہیں جو اندرہ گاندھی کی دوسری ایمیج کو بھی رکھتی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ بھی لیا تھا جس کو لے کر آج بھی اپتی اٹھائی جاتی ہے غلط ٹھہرائے جاتا ہے لیکن کئی ایسے فیصلے رہے ہیں جو ان کو ایک طاقتور نیتہ کے روپ میں بھی سامنے رکھتے ہیں جیسے کی آتنکی گتیویدیوں کے ذریعے الگ دیش خالستان بنانے کی مانگ چل رہی تھی جنریل سنگھ بھندرہ والا اور اس کے سمرتک جو ہیں وہ سورن مندر میں چھپے ہوئے تھے انہیں مار گرانے کے لیے بہت ہی کڑا نرنے لیا گیا تھا اندرہ گاندھی کے نردیش پر بھارتی سینہ نے آپریشن بلو سٹار چلایا تھا بعد میں اسی کا بدلہ لینے کے مقصد سے اندرہ گاندھی کے ہتھیا کر دی گئی تھی وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ کتنا کڑا ہے اور کتنا گنبیر ہو سکتا ہے اس سے پہلے اندرہ گاندھی نے آپریشن میکدود کو انجام دیا تھا یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں تھا آپریشن بلو سٹار آپریشن میکدود اس سے پہلے ہو چکا تھا کیا تھا؟ دراصل پاکستان نے 17 اپریل 1984 کو سیاچین پر قبضہ کرنے کی یوجنہ بنائی تھی جس کی جانکاری بھارت کو لگ گئی بھارت نے اس سے پہلے سیاچین پر قبضہ کرنے کی یوجنہ بنائی اور اس آپریشن کا کوڈ نیم آپریشن میکدود رکھا گیا تھا اندرہ گاندھی کے جیون کا ایک اور سب سے اہم فیصلہ تھا 1974 میں پوکھرن میں پرمانو پریقشن کرنا اس فیصلے نے پوری دنیا کو چوکا دیا تھا اس کے ساتھ بھارت پرمانو شکتی سمپن دیش بن گیا یہ بات صحیح ہے کہ راہل کو سرکار چلانے کا انوباؤں نہیں مل پایا ہے لیکن وہ وپکش میں رہنے کا گہرا انوباؤں لے چکے ہیں نشت طور پر ان کا یہ انوباؤں انہیں ایک بہتر نیتا کے طور پر اسطحپت کرنے میں بہت کام آئے گا بھارت جوڑو یاترہ کے دوران نہ صرف وہ زمینی حقیقت کو جان سمجھ رہے ہیں بلکہ راہل گاندی کا ایک الگ وقتیتو سامنے آ رہا ہے لوگ ان کے بارے میں سچ مچ کیا سوچتے ہیں یہ بات بھی سپشٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے میمز بنانا ان کے ویڈیوز کو پرچارت کرنا یہ ایک دم الگ رن نیتی دکھائی پڑتی ہو یہ بات صحیح ہے جو شرط پوار کہتے ہیں یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا یہ کام ہونے میں کافی سمیں لگا ہے لیکن یہ بھی دیان رکھنے جیسی بات ہے کہ راہل گاندھی جب آئے راج نیتی میں تو کچھے تھے راہل گاندھی کو راج نیتی کی سچ مچ میں اے بی سی ڈی نہیں پتا تھی اب کوئی انہیں اگر بچہ کہتا پریپکککک کہتا ہے تو وہ آ پریپکککککککککککککککککککککککک بڑھنا یہ ایک بڑی یاترہ ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا سمیں نہیں آیا جب بی جے پی نے اپنا نشانہ راہل گاندھی سے دور کیا ہو یعنی ان کے نشانے پر ہمیشہ راہل گاندھی رہی اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے راہل گاندھی کانگریس کی وہ امید ہے جو کانگریس کا پرانا سمیں واپس لے کر آ سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ بھارت کی راجنیتی اب پوری طرح سے بدل چکی ہے کئی راشتری اور کشیتری دلوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ صرف کانگریس کا راج چل رہا ہے بہت لمبے سمیتہ یا پھر بعد میں دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا وپکش میں جو ہے جنتہ پارٹی یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی نے دھیرے 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 اپنی طاقت کو بڑھایا اور آج سب سے شکتی شالی پارٹی وہ دکھائی پڑتی ہے برحال کانگریس جو ہے وہ اس لڑائی میں بہت پچھڑ گئی کیونکہ کانگریس کا ایک طریقے سے نترتو ہو یا کانگریس کا پورا تانہ بانہ جو ہو وہ UPA2 کی سرکار جانے کے بعد سے ہی گڑھ بڑھانا شروع ہو گیا تھا اب کانگریس کے پاس ایک دور ہے نئی ٹیم کو گٹھت کرنے کا نئے چہروں کے ساتھ آنے کا راہول گاندی کی سوچ یہ پہلے بھی تھی لیکن ان کی سوچ نہیں چل پائی تب کئی سینئر نیتا جو ہیں کانگریس میں وہ پربھاوشالی تھے ان کے نرنے مہتکون ہوتے تھے راہول گاندی چاہتے تھے کہ یواؤں کا پورا ایک ونگ بنائے جائے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سچین پائلیٹ جوتی رادیتی سندیا ملین دیوڑا ایسے تمام کئی چہروں کو آپ نے ان کے اردگرد پایا تھا ٹیم راہول ان کو کہا جاتا تھا لیکن دیرے دیرے یہ سارے چہرے جو ہیں وہ چھٹک گئے یا نراشہ کے بھاؤں میں چلے گئے اب راہول گاندی کے پاس ایک بار پھر موقع ہے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو بھی جوڑیں اور ساتھی ساتھ میں آگامی چناؤں کی تیاریاں بھی کریں چاہے وہ آگامی ویدھان سوا چناؤں ہوں آگامی لوگ سوا چناؤں ہوں اور سب سے بڑی بات خود راہول گاندی کا اپنا گفتت اپنی ایمیج جس کو مضبوط کرنے کے پریاس بھارت جوڑو یاترہ میں راہول گاندی نے بھاوک کر دیا کئی موقعوں پر کبھی بزرگوں سے ملتے ہوئے کبھی بچوں سے ملتے ہوئے اور ہم نے دیکھا یوباؤں کے ساتھ میں بھی راہول گاندی کی کئی بھاوک تصویریں سامنے آئی لیکن ان کی ایک اور تصویر ایسی سامنے آئی ہیں جسے دیکھ کر ان کے ویروہ دی بھی ان کی تعریف کرنے سے چوکتے نہیں ہیں یا پھر راہول گاندی کی یہ تصویریں لوگوں کو بھاوک کر جاتی ہیں دراصل یہ ویڈیو ایک وکلانگ یوبک کا ہے اس دیویانگ یوبک کا جب ویڈیو آیا تو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا یاترہ کے دوران بھاوک کرنے والے کئی ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں یاترہ کے ذریعے راہول گاندی لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس بیچ راہول کی پدیاترہ کا بھاوک کرنے والا یہ ویڈیو سامنے آیا لوگ خوب پسند کر رہے ہیں ویڈیو میں ایک دیویانگ یوبک مسکراتے ہوئے راہول گاندی کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے نظر آ رہا ہے اس دوران راہول گاندی بھی یوبک کی حمد بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے کانگریس آنسد راہول گاندی نے بھارت جڑو یاترہ کے 29 دن روڈ پر چلتے ہوئے دیویانگ لوگوں سے باتچیت بھی کی تھی جس کا ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا اس سے پہلے بھی راہول کے الگ الگ ویڈیوز جو ہیں لوگوں کے ساتھ فائرل ہو چکے ہیں راہول گاندی کے یہ ویڈیوز دیکھیں اب یوں دیکھا جائے تو اس کو بہت زیادہ انیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے راہول گاندی کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں بھارت جڑو یاترہ میں دیویانگ لوگ بھی ساتھ میں آ کر چل رہے ہیں اور جو نہیں چل سکتے ہیں چلنے میں سکشم نہیں ہیں وہ لوگ بھی یاترہ کا حصہ بن رہے ہیں کانگریس ایک بڑا میسیج دینا چاہتی ہے کہ ان کی یاترہ کی لوگ پریتہ ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے تمام لوگوں کو ان سے امیدیں ہیں راہول گاندی سے بہت زیادہ امیدیں ہیں ان سبھی لوگوں کو ہیں نشت طور پر کوئی دیویانگ یا اس طرح کا کوئی ویڈیو آتا ہے تو اس سے ایک بھاونات مک پہلو بھی جڑتا ہے راہول گاندی خود بھی بھاوک ہو گئے اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ ان لوگوں کو لائے گیا ہے کیونکہ جہاں سے بھی یاترہ گزر رہی ہے عام لوگوں کے بیسے وہاں کئی لوگ راہول گاندی سے ملنے کے لیے کس طریقے سے سرکشہ گھیرا توڑ کر آتے ہیں کس طریقے سے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے ان کے پاس آنے کے لیے پریاس کرتے ہیں یہ کئی تصویروں میں سپشت ہوا ہے لہٰذا اس طریقے سے جب کوئی دیویانگ یوک ان سے ملنے آتا ہے یا وہ دیویانگوں سے ملنے جاتے ہیں تو یہ ایک بھاوناتما کے بھاوک پل کو پیش کرتا ہے بھارت جڑو یاترہ کے دوران راہول گاندی کے نتویت میں کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ فلال سرکھیاں پٹور رہی ہے لیکن اصلی سوال ابھی یہی ہے کہ راہول اس یاترہ کے ذریعے پارٹی میں کتنی جان پھونک پائیں گے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے کانگریس کی اصلی پریقشہ اسی سال ہیماچل پردیش اور گجرات میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں ہوگی اس کے اگلے سال نو راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں ان میں سے ایک راجی کرناٹک بھی ہے جہاں راہول اس سمیں یاترہ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کرناٹک کے بھوموئی سرکار پر بھشتاچار کے مدے پر حملہور ہے پی سی ایم کا نارہ جنہے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے سرکاری تو چالیس پرسنٹ کا کٹ لیا جارہا اس طرح کے آروپ کانگریس کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور لگاتار یہ آروپ بھوموئی سرکار پر بی جے پی سرکار پر کانگریس لگاتی رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ان حملوں کی دھارت تھوڑی تیز ہو گئی ہے پارٹی کاریکرتاؤں میں بھی اتصاہ دکھ رہا ہے علاقی دیکھنا ہوگا کہ کاریکرتاؤں کا یہ اتصاہ چناو تک برقرار رہتا ہے نہیں رہتا ہے یاترہ کے ایک مہینے سے ادھک کا سمیں ہو چکا ہے کئی تصویریں سوشل میڈیا پر سرکیاں بٹور رہی ہیں حالی میں راہل گاندی کا بھاری بارش میں سمرکوں کو بھیڑ کو سمبودت کرنا چرچہ میں رہا راہل کی اب تک کی یاترہ کیرل کے کچھ حصوں میں سپش ٹروپ سے سکاراتنک اور اتصاہ جنک رہی ہے حالانکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کیرل اور کرناٹک دونوں میں مضبوط ہے لیکن اصلی پریقشہ جلد ہی انی راجیوں میں ہوگی راہل کی یاترہ جلد ہی ان کشیتروں سے آگے بڑھنا شروع کر دے گی جہاں پارٹی ایک سو سنگت اکائی کے روپ میں غائب ہو گئی ہے وہاں کس طرح کا سواگت ہوگا اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے اور یہ راجز زیادہ محتوپون ہے اگر رن نیتی کے طور پر دیکھا جائے تو بھارت جوڑو یاترہ کو مضبوط کلوں سے شروع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ شروعات اچھی ہے تو انت بھی اچھا ہوگا اور یہ بات صحیح بھی ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے رن نیتی ٹھیک دکھائی پڑ رہی ہے کہ کانگریس نے اپنے مضبوط گڑوں سے یاترہ کی شروعات کی اور جہاں پر زبردست ریسپونس اس وقت بھارت جوڑو یاترہ اور راہول گاندی کو ملتا دکھائی دے رہا ہے یہ دونوں کی ہی ایمیج کے لیے بہت ماتوپون ہے لہٰذا کرناٹک تو ویسے بھی چناؤ کے لیے آسے بھی بہت ماتوپون ہے تمیلناڈو اور کیرل کے بعد جیسے ہی کرناٹک اور 21 دن تک یہاں پر رہنا یہ سپشٹ بتاتا ہے کہ کانگریس اس سے ایک تیر سے دو نشانے ساتھ رہی ہے راہول گاندی کی ایمیج 2024 کے چناؤ اس کے دوران بھاوک اور بھاونات مک تصویروں کا سامنے آنا ساتھ ہی ساتھ کرناٹک میں بی جے پی سرکار پر بھشتہ چار کے عروپ لگانا اور اس یاترہ کو مضبوطی دینا یہ چناؤ بھی رن نیتی ہے اور کانگریس اور راہول گاندی کی ایمیج کو اور بہتر کرنے کا پریاز گئی راہول گاندی اپنی اس یاترہ کے دوران بی جے پی سرکار کے بھشتہ چار مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مدے خوب اٹھا رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں مطلب بی جے پی سرکار پر راہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کی بہت سی لوگ تاریب بھی کر رہے ہیں سب کی نظریں ان پر ہیں اور کانگریس کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بی جے پی لگاتار اس یاترہ کو لے کر بات کر رہی ہے کانگریس کو اس یاترہ سے اپنا جنادھار بڑھنے کی امید ہے ویروڈی بھاجپا کی بھی اس یاترہ پر نظریں ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے سمرتن میں ہمیشہ کھڑے دکھائی دینے والے بابا رام دیو جیسے لوگ بھی راہول گاندی اور بھارت جڑو یاترہ کی تاریف کر چکے ہیں اس نے سبھی کو چوکایا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارت جڑو یاترہ سے پریورتن آیا ہے موہن بھاگوت کی چاہے مدرسوں کی یاترہیں ہوں یا اس طرح کے کئی موقعے آئے جب بھارت جڑو یاترہ کی وجہ سے یہ باتیں کہیں دتہ ترے ہوز بولے نے جب بیروزگاری کا مددہ اٹھایا تو کانگریس کے تمام نیتاؤں نے یہی کہا کہ بھارت جڑو یاترہ کا پریورتن دیکھنے کو مل رہا یا یہ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سنگ کے نیتا اور پدادی کاری بھی اب بیروزگاری کا مددہ اٹھا رہے ہیں راہل کی اس پدیاترہ کو لے کر لوگوں میں زبردست اوطصہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ پدیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں ہر ورق کے لوگوں میں پدیاترہ کو لے کر زبردست اوطصہ دیکھنے کو مل رہا ہے بزرگو اور بچے بھی پدیاترہ سے جڑ رہے ہیں اور راہول گاندی سے ملاقات کر رہے ہیں راہول گاندی جدھر سے بھی گزر رہے ہیں ان کا گرم جوشی کے ساتھ لوگ سواگت کر رہے ہیں بچوں میں راہول گاندی کو لے کر کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور پدیاترہ کے دوران راہول گاندی کئی بار بچوں سے ملتے جلتے دکھائی دیئے ہیں کئی تصویریں بچوں کے ساتھ بھی ان کی وائرل ہوئی ہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کے تحت اب تک کرناٹک، تمیلاڈو اور کیرل میں 800 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیہ ہو چکی ہے یاترہ 24 اکٹوبر کو تیلنگانہ میں پرویش کرے گی اور راج میں 360 کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی راہول گاندی اور کانگریس کے کئی ان نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے ساتھ ستمبر کو تمیلاڈو کے کنیا کماری سے بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی تھی ان دنوں یاترہ کرناٹک میں ہے یاترہ کا سماپن اگلے سال کی شروعات میں کشمیر میں ہوگا اس یاترہ میں کل 3570 کلومیٹر کی دوری تیہ کی جائے گی دیکشن کے راجیوں میں جو ریسپونس یاترہ کو ملا ہے اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کیا اسی طرح سے اتر کے انی راجیوں میں خاص طور پر وہاں جہاں پر کانگریس کا کارڈر یا پھر کارکرتاؤں میں اتصاہ کم ہوا ہے وہاں راہول گاندی کتنا جوش ان میں جگہ پاتے ہیں ایک امید جتائی جا رہی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے کہ شروعاتی ریسپونس جو یاترہ کو ملا ہے وہ کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچائے گا آنے والے دنوں میں جن جن بھی راجیوں میں کانگریس کی یہ یاترہ جائے گی لیکن فلال کانگریس کا فکس ان جگہوں پر ہے جہاں ان کا قلعہ بھی مضبوط ہے تو یہاں پر اپنے آپ کو اور بہتر کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں اور اس کے بعد یعنی بی جے پی کے کمزور کلو پر پہلے دھیان دیا گیا ہے اور اس کے بعد میں ان جگہوں پر یہ یاترہ جائے گی جہاں پر بی جے پی مضبوط دکھائی دے رہی ہے حالانکہ جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کچھ ریپورٹس میں کی بجرات ہمارچل جیسے چناوی راجے ہیں جہاں پر عام آدنی پارٹی جو ہے پوری طرح سے اپنی طاقت جھوکے ہوئے بی جے پی جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہی ہے وہاں پر کانگریس جو ہے وہ پوری طرح سے شانت دکھائی پڑتی ہے یا کوئی ایکٹیوٹی نہیں دکھائی پڑتی ہے تو ایسے میں یہ سوال بھی کئی راجنیتک وشلش کو نے اٹھایا حالانکہ اس کا جواب بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہے کانگریس کے ہی کئی نیتہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اس ریسپانس کی امید نہیں تھی کہ بھارہ جوڑو یاترہ کو شروعات میں اتنا ریسپانس ملے گا لیکن یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ یاترہ آگے بڑھی ہے یہ رننیتی کارگر دکھائی دے رہی ہے تو آنے والے سمیں میں ایک extension دیکھنے کو ملے یعنی راہول گاندی کی یہ یاترہ صرف 3570 کلومیٹر تک سیمت نہ رہ کر اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے اور یاترہوں کا یہ دور آگے بھی چلتا رہے اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں